اسلام علیکم بول وزیر آباد کے ساتھ میں ہوں یونس اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں بول وزیر آباد کی سیریل وزیر آباد کی شہسیات کا دوسرا پروگرام گزشتہ پروگرام میں ہم نے بابا صحافت مولانا زفر علیہاں کے دادا مولانا کرم علیہ کا ذکر کیا اور آج ہم مولانا زفر علیہاں کے والد مولوی سراجدین بانیہ ہفت روزہ زمیدار کا ذکر کریں گے آپ گیارہ جنوری اٹھارہ سو پچاس کو وزیر آباد کے گاؤں کرم آباد میں پیدا ہوئے آپ نے ابتدائی تعلیم عربی اور فارسی اپنے والد سے گھر میں حاصل کی مگر والد کی شدید حاج تھی ان کا بیٹا انگریزی تعلیم بھی حاصل کرے آپ کے والد نے ایک بنگالی مولم جو اس وقت انگریزی تعلیم کا ماہر استاد جانا جاتا تھا اس سے گزارش کی کہ وہ سراجدین کو انگریزی تعلیم دے مگر اس مولم نے اس شرط پر سراجدین کو انگریزی تعلیم دینے کی حامی بری کہ اس کے بدلے میں آپ اس مولم کو عربی اور فارسی تعلیم دیں گے سراجدین پڑھائی میں بہت لائک تھے انگریزی پر بھی عبور حاصل کر لیا آپ کے والد کرم علائی آپ سے بہت خوش تھے آپ کو انگریزی تعلیم مکمل کرنے کے بعد پانچ سو روپے نگتی نام کے طور پر دیئے اور مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے گجرانوالا روانہ کر دیا آپ کے گجرانوالا جانے کے بعد آپ کے والد کے گریلو حالات حراب ہونے لگے جس کی وجہ سے آپ نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ محکمہ ڈاگ میں پوسٹ ماسٹر کی حصیت سے ملازمت احتیار کر لی آپ نے تعلیم مکمل کی تو آپ نے کچھ عرصہ اہم شخصیات کو انگریزی کی تعلیم بھی دی جس میں راجہ موتی سنگھ کا نام قابل ذکر ہے لیکن آپ کی یہ ملازمت جلد ہتم ہو گئی اور وہ محکمہ ڈاگ میں پوسٹ ماسٹر کی حصیت سے ملازمت کرتے رہے محکمہ ڈاگ میں آپ نے محنت اور لگن سے کام کیا ان دنوں ریاست کشمیر میں ڈاگ کا انتظام حراب و ناکس تھا کشمیر کے مہاراجہ کی وفات کے بعد ریاست کا انتظام تین رکری کانسل نے سنبھال رکھا تھا جس میں سورج نارائن، بہادر بگد راؤ اور شیخ غلام ویدین شامل تھے شیخ غلام ویدین کی درہاس پر مولوی سراجو دین کی حدمات کو مدد نظر رکھتے ہوئے ریاست کشمیر کے محکمہ ڈاگ کا انتظام آپ کے حوالے کر دیا مولوی سراجو دین نے چارج سنبھالتے ہی شب و روز کام کر کے داگ کے نظام کو انتہائی محصر بنا دیا آپ کی اس کامیابی پر وائس رائے ہند لارڈ لینسڈاؤن نے مولوی سراجو دین کو چاندی کے دستے والی چھڑی دی جس پر مولوی سراجو دین کا نام کندہ ہوا تھا مولوی سراجو دین نے انی سو تین میں ایک ہفت روزہ بار زمیندار شروع کیا جس کی وجہ سے مولوی سراجو دین کو اردو صحافت کا امام کہا جاتا تھا زمیندار ایک اردو احبار تھا جو بطور حاص مسلمان کسانوں کے لیے نکالا گیا تھا اس احبار نے مسلمانوں کی بیداری اور ان کے سیاسی شعور کی تربیت کرنے میں قلیدی کردار ادا کیا باوجود اس حقیقت کے کہ اس کی اشاعت محدود تھی اور مسلمانوں کے پاس نہ سنت تھی نہ تجارت جس کی وجہ سے اشتہارات کی تعداد اتنی کم تھی کہ احبار کو چلانا انتہائی مشکل کام تھا لیکن باوجود اس کے یہ احبار پنجاب کے بڑے ہفت روزہ احبار میں شمار کیا جاتا تھا بعض اوقات تو ایسے بھی حالات پیدا ہو جاتے کہ عملے کو تنہا دینے کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے لیکن پھر بھی زمیندار نے پنجاب کے لوگوں میں سیاسی شعور کی بیداری میں اہم کردار ادا کیا مولوی سراج الدین کی دو شادیاں ہوئیں ایک کے بطن سے بابا صحافت مولانا زفر علیہاں چودری غلام حیدر حان چودری غلام قادر حان اور چودری غلام اکبر حان تھے دوسری اہلیہ کے بطن سے محمود احمد حان حامد علی حان پروفیسر حمید اللہ حان جو پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے ہیں اور اس کے علاوہ دو بہنیں تھی جن میں سے ایک بہن بہترین عدیب و شائرہ تھی اور ان سے راجہ مہندی علی خان پیدا ہوئے جو مشہور ڈراما نگار اور شائر و عدیب تھے جو بعد میں انڈیا چلے گئے اس طرح آپ کا پورا خاندان چار پشتوں سے علم و عدب اور درس و تدریس میں اپنا مقام رکھتا ہے اولویس راج الدین نے اپنے علاقے کے لیے اہم حدمات سر انجام دی آپ نے اپنے علاقے میں ایک خوبصورت مسجد اور مدرسے کی تعمیر بھی کروائی جو آج بھی اس علاقے کی پہچان جانی جاتی ہے آپ کے ہاں 18 جنوری 1873 کو بیٹا پیدا ہوا آپ کے بزرگوں نے ان کا ابتدائی نام خدا عداد رکھا جسے جلد ہی تبدیل کر کے زفر علی حان کر دیا گیا مولویس راج الدین سر سید سے بہت متاثر تھے آپ کے والد کرم علائی نے آپ کو انگریزی تعلیم دلوائی تھی جس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو پہلے ہی سے تھا اور سر سید سے متاثر ہونے کی وجہ سے آپ نے بیٹے کو ابتدائی تعلیم کے بعد انگریزی تعلیم بھی دی آپ 1909 میں شدید بیماری میں مبتلا ہو گئے آپ کا علاج لاہور میں اس وقت کے معروف معالج ڈاکٹر بیلی رام کر رہے تھے لیکن آپ کی طبیعت دن با دن بگڑتی گئی آہرکار آپ 9 نومبر 1909 کو وفات پا گئے انہا للہ و انہا علیہ راجیون مولانا سراج الدین کی آہری ارامگا مولانا زفر علی حان کے مزار کے اقب میں واقع ہے اور اس قبر کے بارے میں گزشتہ پروگرام میں آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتایا گیا تھا انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا اگر آپ نے ابھی تک بول وزیر آباد چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں کلک کریں اور اگر آپ بابا سحافت مولانا زفر علی حان کے دادا مولانا کرم علی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں